ہمارا اس وقت سیاست میں باقی تو سارے ابھی نونحال ہیں دودھ پیتے بچے ہیں بلاول کو یا مریم کو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت جو پیچیدگیاں ہیں اس ریجن میں ان کو حل کیسے کرنا ہے ان کی باتچیت کیا کرنی ہے مجھے بتائیے کہ کیا ہم پاکستان کی ریڈرشپ ان بچوں کے حوالے کر دیں نون لیگ میں اور پیپس پارٹی میں جو بڑے لیڈر کھڑے ہیں میں ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں یہ کوئی ہم بادشاہتوں کے زمانے میں تو نہیں ہے کہ میں اس لیے چیرمینی کروں گا کہ مجھے وسیعت میں مل گیا دوسری کہہ رہی ہے کہ میں اس لیے چیرمینی کروں گی کہ ابو نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ آج سے تم لیڈر ہو اس طرح تو نہیں سیاسی جماعتوں کے اندر نون لیگ اور پیپس پارٹی باہر کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور پارٹیوں کے اندر عامریت کا تسلط ہے پارٹیوں کے اندر عامریت قائم ہوئی ہوئی ہے نہ ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کی اردگرد لوگ دیکھیں کسی کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہ فیڈر میں دودھ بنا کے پلاتا تھا کسی کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہ جھولا دیتا تھا اور وہ اب سارے جو کراؤڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ پاکستان کو ہم بتائیں گے کہ پاکستان کے فیصلے کیسے کرنے ہیں اس طرح سے غیر سنجیدہ قسم کی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے پاکستان میں اس لیے آپ کو پاکستان ہر جگہ آگے نظر آتا ہے کہ وزیراعظم کا عمران خان کا قد و قامت کا ان جیسا کوئی اور لیڈر جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے اور ہمارے بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کو ایک مشکل وقت میں دیکھیں ہمارے سارے اپنے اپنے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں ہم باتیں یہاں پہ کرتے ہیں کہ گلیاں نہیں ہیں ہمارے مہنگائی ہو گئی ہیں چیزیں ہو گئی ہیں لیکن جب آپ تھوڑا اوپر سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آپ جب قومی لیڈر سے توقع رکھتے ہیں وہ قومی سیاست کی اس سے اس کا قد ہوگا تو وہ بات کرے گا آج الحمدللہ افغانستان کے اوپر عمران خان بات کرتے ہیں اور پوری دنیا ان کی بات سنتی ہے آج انوارمنٹ کے اوپر محول کے اوپر عمران خان بات کرتے ہیں تو پوری دنیا ان کی بات سنتی ہے کشمیر کے اوپر فلسطین کے اوپر عمران خان بات کرتے ہیں تو پوری مسلم امہ اور دنیا ان کی بات سنتی ہے یہ ایک لیڈر کا قد و قامت ہے ایک اس کی اہمیت ہے جو چاہیے ہوتی ہے قوموں کو اپنی بات کو اوپر لجانے کے لیے دنیا کو سنانے کے لیے افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اور پاکستان جو کردار وہاں پہ ادا کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے اب افغانستان کے اندر جو ہندوستان کی وہاں پہ رشاد وانیاں ہو رہی تھی وہ ختم ہوئی ہے وہاں پہ جو پاکستان بات کر رہا تھا ہم جو بات کر رہے تھے دوہزار ساتھ سے ہم یہ عمران خان تو دوہزار پانچ سے چھے سے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو اس کا فوجی حل نہیں سیاسی حل کی طرف جانا ہے دوہزار ساتھ میں ہم نے پاکستان نے دنیا کو کہا کہ دیکھیں اب آپ وہاں پہ آپ نے ایک طالبان کی حکومت اور القاعدہ کے خلاف آپ نے کروائی کیا اب بات چیت کا وقت ہے دوہزار گیارہ میں پھر پاکستان نے دنیا کو سمجھایا کہ اس وقت آپ وہاں پہ بات چیت کریں اگر آپ لڑائی کریں گے تو دنیا کا نقصان ہوگا ہماری بات نہیں سنی گئی ابھی بھی جو دوہزار اٹھارہ میں جب عمران خان آئے فوراں بعد وزیراعظم صاحب نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب ان کی ملاقات ہوئی اس میں پھر انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ وہاں پہ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالیں ہماری بات امریکہ نے اس وقت بھی تھوڑی دیلے کی تاخیر کی سمجھنے میں اور اس کے بعد یہ پاکستان تھا جس نے افغانستان کے اندر جو امریکہ اور دیگر ممالک تھے دنیا کے ان کی بات چیت شروع کروائی طالبان سے آج اگر افغانستان سے فوجوں کی واپسی ہوئی ہے اور وہاں پر ایک کترہ خون کا نہیں بہا تو تمام جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کا پاکستان کی سیول لیڈرشپ کا اور فوجی لیڈرشپ کا ہے الحمدللہ ورنہ کبھی ملکوں میں آپ نے ایسے بھی دیکھا کہ تبدیلی آئی اور ایک کترہ خون کا نہ باؤ ہم لوگ خود در رہے تھے پہلے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا یہاں پہ آ جائے گا مہاجرین کا سلاب آ جائے گا ہماری اپنی آپ کو پتا ہے معیشت کا حال کیا ہے ہمارے اپنے ہاں مسائل ہیں ہمارے جو نواز شریف اور زرداری صاحب کی جو حکومتوں نے جو دس سال پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک معیشت ہماری کمزور ہے اور اگر اتنے مہاجرین اور آ جاتے تو ہمارے لئے مسائل اور بڑھ جانے تھے لہٰذا اس کو ہم روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں افغانستان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک پرمن تبدیلی آئی ہے اور یہ ہمارے لئے ایک بڑی قابل اتمنان بات جو وزیراعظم عمران خان نے اب جو نیا ایجنڈا جس کے اوپر پاکستان آگے بڑھ رہا ہے وہ ہے کہ ہم ان گروپوں کے ساتھ جو پاکستانی ہیں لیکن وہ بہک گئے ہیں وہ حالات کی ریشہ دوانیوں کی نظر ہو گئے چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ فاتہ ہو چاہے سوات ہو وہاں پہ بہت سارے جو لوگ ہیں بہت سارے جو گروپس ہیں وہ پاکستان سے اپنے راستے علیدہ کر کے دوسری طرف چلے گئے اب افغانستان میں جو کامیابیاں ہوئی ہیں جس طریقے سے ہندوستان کا وہاں پہ صفایہ ہوا ہے اس کے بعد ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو پاکستان سے اپنے راستے جدا کر گئے تھے اور وہ واپس اس راستے پہ آنا چاہتے ہیں ہم ان کو واپس لے کے ہیں تاکہ ہمارے ہاں امن اپنی جڑ پکڑ سکے وزیراعظم نے جو پاکستان کا اگلا لاعمل پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم ان گروپوں کو ان میسے جو گروپ پاکستان کے آئین کو اور قانون کو تسلیم کریں گے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا احد کریں گے ان کے ساتھ ہم باتچیت بھی کریں گے اور ان کو دھارے میں قومی دھارے میں واپس لانے کے لیے ہم ان کی مدد بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس سے پاکستان کے اندر ایک پائیدار امن کی بنیاد قائم ہوگی اور یہ ہے وزیراعظم عمران خان کا وین اور یہ ہے وزیراعظم عمران خان کی سیاست جس کے لیے آج پاکستان اس سیاست کا اس دانشمندی کا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ان کا لیڈر یہ اکلمندی اور یہ جس قسم کی سیاست ہے وہ ہو کرے گا آج بلوچستان کے اندر تین ہزار سے زیادہ لوگ واپس قومی دھارے میں شامل ہو چکے ہیں عمران خان نے کراچی جیسے شہر کو پاکستان کے دھارے میں شامل کیا اور آج کراچی پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے یہ ایک لیڈر کا کرزمہ ہوتا ہے اور یہ ایک لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے